نَخْبْنَهُ نُسَلِّ وَلُسَلِّمُ وَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بات فَعَذُ بِاللَّهِ اِمْنِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى صَدَقَ اللَّهُ مُولَانَ الْعَزِيمِ انتہائی عزت کے لائق قائد انقلاب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب انتہائی عزت کے لائق عزرات علماء اکرام مشایخ اعظام حاضرین محترم سب سے پہلے میں محترم ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب سے ادارہ محناج القرآن سے ادارہ تحضیت کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو بے گناہ قتل کیا گیا اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور اللہ تعالی جملہ لوہیکین کو صبر جمیل عطا فرمائے اس کے بعد میں اپنے تعاون کی یقین دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ اس مشکل گھڑی میں ہم قائد انقلاب ادارہ محناج القرآن کہ ہر قدم قدم پر ساتھ ہیں کہ جو ملک کی تقدیر کو بدلنے کے لیے اور پاکستان کی تقدیر کو بدلنے کے لیے بھر سرے پیکار ہیں اور میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہ وقت آئے گا کہ جب ہمارا ملک جس طرح مجھ سے قبل آپ سمات فرما چکے ہیں جو اقبال نے خواب دیکھا تھا جو قائد اعظم محمد علی جناح کہ جو قائدانہ سلاحیتوں نے جس منزل تک ہمیں پہنچایا تھا آج ضرورت ہی سمر کی تھی کہ ہماری سیاسی زہما ان کے نقشے قدم پر چلتے اور پاکستان آج عالم اسلام کی عظیم ملکت بن جاتی مگر دوستو انہوں نے توجہ نہیں دی بزرگوں سے میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ملک کی طرف پاکستان کی طرف توجہ نہیں دی بلکہ اپنی تجوریاں بھرنے کی طرف توجہ دیتے رہے قائد انقلاب نے اس مشن کا آغاز کیا تو سب سے پہلے زمین اموار کرنے کی ضرورت تھی ادارہ میناج القرآن کی بنیاد رکھی پھر وہ لوگ تیار کیے کہ جو اس سوچ کے ہوں آج یہ کافلہ اس منزل تک پہنچا ہے کہ جب ہم قائد انقلاب کے سر پرستی میں مصطفی انقلاب کے لیے قدم آگے بڑھا سکتے ہیں اور اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں ہم اپنا تن من دھن اپنی جان اس مشن کے لیے قربان کر سکتے ہیں اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں سیاسی زمان سے کہ ان سے ہمیں کوئی دشمنی نہیں نہ ہمارے قائد کی کوئی دشمنی ہے نہ کوئی ذاتی دشمنی ہے ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہر وہ سیاسی لیڈر کہ جو پاکستان کی منزل کو بھول چکا ہے ہم اسے یہ منزل یاد کروانا چاہتے ہیں ہمیں صرف نون لیگ سے جگڑا نہیں صرف کسی سیاسی جماعت سے جگڑا نہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نظام بدلا جائے تاکہ جس میں نون لیگ کا بھی فائدہ ہو جس میں ہر سیاسی جماعت کو ایک اس کے لیے ایک فائدہ مند ایک مشل ہو تاکہ کوئی بھی جو جماعت الیکشن میں آئے تو وہ اپنی محنت پر عوام کے منڈیٹ کو لے کر جائے اور اسے پتا چلے کہ اس میں دھاندلی نہیں ہے اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں اور میں قائد تحریک انقلاب کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی ازاد کشمیر سے ایک بڑا کافلہ اس انقلاب میں شامل ہوگا اور یہ انقلاب بڑھتا جائے گا اور یہ وہ انقلاب ہے کہ جس کی بنیاد سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ تل مکرمہ کی سرزمین میں رکھی پھر مدینہ کی تقدیم کو بدل دیا پھر میرے آقا کی صحابہ اکرام لطول اللہ تعالی مجموعین نے اس انقلاب کو آگے بڑھایا پھر ایسا وقت آیا کہ جب میتانِ کربلا میں نواصہِ رسول جگر گوشہِ بطول امامِ علی مقاملے یزید کے برس نے بکار آ کر قائد انقلاب کے یہی وہ انقلاب تھا جسے مصطفی انقلاب کہا جاتا تھا جب یزید کے سامنے آئے تو آج جو شہادتیں ہوئی ہیں جو لوگ ہمارے بے گناہ قتل کیے گئے ہیں ہم ان سے ہمارے حوصلے پاسٹ نہیں ہوئے بلکہ بلند ہوئے ہیں اس لیے کہ شاعر نے بڑا خمصورت لکھا ہے کہ قتلِ یزید اصل قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مشن میں کامیابی عطا فرمائے